السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لائف ناظرین دوسرا انگل آپ کے سامنے رکھنے کا وعدہ تھا اس پر کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ بدقسمتی سے مردوں کو پاکستانی معاشرے کو کلچر اور مذہب تک نشانہ بنایا جا رہے اور یہ ہر وقت ہوتا رہا نور مقردم کیس تھا ظاہر جعفر نے کچھ کیا قصوروار معاشرہ مذہب اور مرد اسمان مرزا کیس آیا قصوروار معاشرہ مذہب مرد موٹروے کیس آیا قصوروار معاشرہ مذہب اور مرد ٹک ٹاک کی ویڈیو کے اثرات سامنے آرہے ہیں قصوروار کون ہے معاشرہ مرد اور مذہب یہاں تک کہ وہ اقرار الحسن کہہ رہا ہے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ شکر ہے اللہ نے مجھے ایسی بیٹی نہیں دی تو شاید ٹھیک تھا دیکھیں خیر جو حقائق سامنے آئے ہیں ریمبو نامی شخص دلال یہ آپ سمجھتے ہیں اور میں اس میں پوری تفصیل سے آپ کا کچھ حقائق رکھتا ہوں آپ خود دیکھیں آپ خود اندازہ کریں کیونکہ غیرت کی ایک حد ہوتی ہے آپ فیصلے انسان کرتا ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جو عام حالت میں نہیں کرتے اکثر آپ نے سنو گا غیرت میں اس شخص نے یہ کر دیا غیرت میں وہ کر دیا اس غیرت کی ایک حد ہوتی ہے دوسری طرف ایک بیغیرتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی بعض لوگوں نے اس بیغیرتی کو ایک کریم کی طرح سمجھا ہوا ہے جس طرح مو دھونے کے بعد وہ اسے بار بار لگاتے ہیں اپنا اس چیرہ بیغیرت بنانے کے لیے یہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے والدین کا نام ڈھونے کہ یہ لوگ کس خاندان سے ہیں مینارے پاکستان کا جو واقعہ ہے اب اس کی جو صورتحال سامنے آئی سستی شورت حاصل کرنے کے لیے بقاعدہ پلاننگ کر کے دنیا بھر میں پاکستان اور مذہب اسلام کو رسوا کرنے کی بات دوسری طرف میڈیا کا شرمناک کردار دیکھیں کہ دس محرم آشورہ کے دن یہ کیا لگے رہے ہیں سیاسی سماجی انداز میں ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے اور معاشرے کو اس نے تقسیم کر دیا ہے اور پھر کچھ ایسی مزید ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ جس میں یہ عباش نوجوان رکشے میں بیٹھی ہوئی بچیوں کو انہیں دیکھیں جا کر ان کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کر کے بھاگتا ہے اور باقی لوگ جو اس کے ارد گرد ہیں وہ ہارن بجاتے ہیں خوش ہوتے ہیں ایون ویڈیو بنانے والا اور مجھے سب سے زیادہ افسوس ان تماشبینوں سے ہے خدارہ تماشبین نہ بنیں تماشاں نہ دیکھا کریں ہاتھ سے روکیں نہیں تو زبان سے برا کہیں اور سب سے جو کم درجہ ہے اپنے دل میں برا کہیں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کا دل ہے کھل کر اسے کمنٹس کی صورت میں آپ ویسے ہی سامنے رکھ دیتے ہیں اسی لئے یہ آپ کا سب سے کم درجہ ہے کہ آپ اپنی رائے کا کم اس کے مظہار سوشل میڈیا پر کر دیتے ہیں اب جو لوگ اس طرح کے عمل پر بات کرتے ہیں میں سنو رہاں بڑے دنوں سے کہ مغرب کے رات تین بجے آپ نکلیں کوئی کچھ نہیں کرتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے بالکل غلط ہے ان لوگوں کوئی تجربہ نہیں ہے دنیا بھر میں اوورسیز رہنے والے پاکستانی جانتے ہیں صرف میں ملبن کی بات کرتا ہوں کہ دنیا کا چھے مرتبہ موسٹ لیویبل سٹی ہے سب سے زیادہ رہنے والا سٹی یہاں پر اسے رہنے والے سٹی میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ باہر جا کر کسی انگریز خاتون سے کہیں کہ کیا تم رات کو دو بجے ٹرین پر سفر کرتے ہوئے شہر جا سکتی ہو تو نوے فیصد کا جواب ہوگا نہیں امن و امان کی صورتحال بہترین ہے جہاں انہیں گوشت کا نظر آئے چاہے وہ کسائی کی دکان ہی کیوں نہ ہو یہ وہاں پر لپک پڑتے ہیں تو یہ بات غلط ہے یہ چار سو لوگ یا کچھ لوگ اس باہیا غیرت مند قوم کو ریپریزنٹ نہیں کرتے جو واقعات اب سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں یہ آج سے دو سال پہلے سے ہو رہے ہیں آپ دیکھیں بس دو سو سال سے بلکہ یہ بازاروں میں خواتین کے ساتھ جو غلط ارکات کرنے والے ہاتھ لگانے اور جو پکڑے جاتے ہیں انہوں کا کیا حال ہوتا ہے بازاروں میں کیا لوگ ان کی حسلہ افضائی کرتے ہیں کیا تالیاں بجاتے ہیں وہاں پر بھی غلط لوگ پہنچتے ہیں جب خواتین اپنے ویڈیو بنانے یا ٹک ٹاک کے لیے نہیں سبزی لینے سامان لینے بازار میں جاتی ہیں یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں لیکن اب جو واقعات ہو رہے ہیں انہیں اس وجہ سے دیکھیں اس مواقعات سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی آگے سامان وہ چاہے ریٹنگ کی صورت میں ہوں چاہے نیوز کی صورت میں ہوں چاہے وہ یوٹیوب پر پیسے ہوں فیس بک سے ہوں ٹویٹر سے ہوں مطلب کسی نہ کسی صورت میں انہیں فائدہ ہو اور جب کچھ نہ ہو تو چلے مشہور ہو جائیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے انہیں اپنے جیسے تماشبین بھی مل جاتے ہیں آپ نے دیکھا اگر اکثر کہ خاتون کی ایک تصویر پر ہزاروں لکھوں لائکس نیچے آئے ہوتے ہیں جبکہ مرد کی اچھی چیز پر بھی اچھی تحریر پر بھی وہ معاملہ نہیں ہوتا اس میں دیکھیں پاکستان میں سوشل میڈیا پر اسی وجہ سے پچاس فیصد سے زید نوجوان خواتین کی تصاویر لگا کر ایڈیز گروپس ٹویٹر یوٹیوب چیز سلاتے ہیں اور ان کی اب یہ مجبوری بن چکی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں یہ کرتے ہیں میں نے اس پر بڑی گور سرچ کی آپ ٹویٹر پر دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح پاکستان کے بعض نوجوان شاہین کی طرح لپکتے ہیں جب کوئی خاتون کی آئی ڈی نظر آئے وہ صاحب نظر آرتا نکلی آئی ڈی اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں کچھ خواتین مائک اور کیمرہ لے کر چند پیسوں کے لیے آپ کو روڈ شو کرتی نظر آتی ہیں کام بالکل جائز ہے ان کا اپنی نوکری اپنی مزدوری کریں ضرور کریں بسم اللہ اسلام میں دین میں اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے ان کے لیے ہر قسم کی یہ سہولت ہونی چاہیے حکومتی ذمہ داری میں ہونا چاہیے جائز ہے بالکل حق پہ ہیں وہ لیکن ان کی آڑ میں اب کچھ خواتین دیکھیں وہ کیا کرتی ہیں اب کچھ ممنوع علاقے سے ہیں پاکستان کے ریڈ لائٹ وہاں پر اب کوروار بند ہو چکے ہیں تو یہ لوگ شہروں کے اچھے علاقوں میں شفٹ ہو چکے ہیں سٹیج ڈرامے بھی اب نہیں دیکھے جاتے کسی زمانے میں آپ کو پتا ہے بلو مشہور تھے تو اب سوشل میڈیا کے اب یہ انداز آ گیا کہ انہوں نے نوجوان لڑکیاں مائک پکڑ کر کیمرہ لے کر لوگوں سے ایسے ایسے سوال پوچھتی ہیں ایسے ایسی باتیں کرتی ہیں کہ اس طرح انہیں کھنگال دیتے ہیں اب سرحت پار سے تو مخصوص طبقے کے لوگ اسے خوشی خوشی دے کے شیئر کرتے ہیں کہ دیکھ پاکستانی خاتون کیا گندی زبردست باتیں کر رہی ہیں لیکن پاکستان میں رہنے والے نوجوان ایسی ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے شدید ناپسند کرتے ہیں فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ٹویٹر ہو یا ٹک ٹاک ہو یہ اپنے دل کی وہاں پر بھڑاس نکال سکیں وہ انہیں محبت میں فالو نہیں کرتے ایک ملین میسیج ہوتے ہیں وہ ستر فیصد صرف ان کو گلیاں دینے کے لئے اب یہ خواتین اسی لیے وائرل ہونی ویڈیو کے انتظار میں لگی رہتی ہیں کہ ان کے فالوورز کی تعداد میں اضافہ ہو اب اس خاتون کے ایک لاکھ سے ایک ملین تک پہنچ گئے ہیں روزگار کا ایک مکمل سلسلہ شروع ہوئی تا ہے کیونکہ بظاہر ہے نہ ان کے پاس کوئی کہانی ہے نہ ان کے پاس کوئی کونٹینٹ ہے نہ پلوٹ ہے نہ کوئی ڈریکشن ہے نہ پروڈکشن ہے نہ کوئی کونسپٹ ہے نہ کوئی آئیڈیا ہے یہ صرف اور صرف مجبورن انہیں اپنے ذہن اور اردگرد ریمبو جیسے جو دلال ٹائپ لوگ ہیں ان سے یہ حرکتیں کروا کر مجبورن اپنے فالوورز میں اضافہ اس طرح کرنا بڑتا ہے ان کے آپ دیکھیں کہ کچھ سوالات اگر آپ ان کے سنیں آپ کے پیروں کے لئے سے زمین نکل جاتی ہے اتنی گندی باتیں ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ جو آف کیمرہ گفتو جسے عام طور پر پبلک نہیں کیا جاتا یہ لوگ بڑے فخر سے پبلک کرتے ہیں اور اس میں ان خواتین کا انداز اور زبان علمان علمان مطلب یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ کسی کو لائسنس دینا ہرگز نہیں ہے کہ اب آپ نے ان کو پبلک پروپٹی سمجھ لینا جو مرضی کریں کیونکہ ہمارا کام دونوں اینگل آپ کے سامنے رکھنا اب آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں نہ دیکھیں مزیراعظم عمران خان نے بھی فاشی اوریانی پر ایک بڑا لیکچر دیا انہوں نے کہا جی کہ کس طرح پاکستان میں آپ کو بتایا معاشرہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے شکار ہو رہا ہے کس طرح یہ موبائل خراب کر رہا ہے بھی شاید افریدی بھی ایک بڑے اچھی بات کر رہا تھا ہندوستان کی فلمیں آپ یاد کریں کہ پہلے ان کی جو فلمیں تھیں وہ فیملی ساتھ بیٹھ کر دیکھتی تھی اب مجھے خود ہندوستان کے لوگ بتاتے ہیں اب وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ان کی جو بڑی ویب سیریز اس میں ہونے والی گفتگو اور جو سین ہے وہ ہندوستانی معاشرے میں قابل قبول نہیں رہے بالکل نہیں دیکھتے وہ لوگ بدقسمتی سے عام لوگ جو ہمارے ہیں وہ اسے قبول کرنے جا رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ فیس بوک پر مزاکیہ آپ دیکھیں پرینکس دیکھیں ان کے جو مزاک کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں گفتگو ایسی رکھیں کہ جو ان کے معاشرے میں بالکل قابل قبول ہے پھر اس کانٹینٹ کی ہندوستان میں نکل بنے گی اور پھر وہ ہندوستان کے معاشرے کے حساب سے پھر وہ اپنے تھوڑی سی تبدیلی ضرور کریں گے اس کانٹینٹ میں اور پھر یہ کانٹینٹ جب پاکستان کے معاشرے کے حساب میں پہنچے گا اب یہ یہاں پر تبدیلی کرنے کی ہمارے شاہین یہ شکرے جو کچھ شاہین نہیں اللہ معاف کرے شاہین تو نہیں کہنا نیچے ریمبو جیسے لوگ یہ اس کانٹینٹ کو جو پہلے سے ہی چار مرد بار چے ہو چکا ہے اس کی چوتھی کاپی بنائیں گے اور یہاں سے اپنے معاشرے کے حساب سے اسے اڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر دیکھیں لوگ اس کا حساب بھی لوگ پھر نیچے اپنا حساب ڈالیں گے اس میں پھر مختلف اندازے فکر کے لوگ سامنے آئیں گے اور معاشرے کو خامخواہ تقسیم کریں گے حکومت کو ایسی طرز پر اس کے ایس او پیز ڈیزائن کرنے چاہیے ان لوگوں کی جو ہے محنت کریں ایسی اکیڈمیز بنائیں ان کو انٹیگریٹ کریں وہ اس میں انہیں سکھائیں کہ آپ کانٹینٹ کیسے بنا سکتے ہیں کوالٹی کانٹینٹ اور بڑا شاندار کانٹینٹ کہ معاشرے میں بجائیے کہ پھر آپ کسی عمران خانج یا کسی سیاسی لیڈر یا کسی بھی نظام کو یا پولیس کو یا گروہ کو یا سب سے بڑھ کر مذہب اسلام کو گالی دینے کی بجائے اپنے اردگرد کے لوگوں کی تربیت پر فوکس کریں اور انہیں سب سے اہم جو کام تربیت آپ نے دینا ہے وہ یہ اگنور کرنا نظر انداز کرنا آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آئی آپ نے اسے اگنور کرنا ہے آپ نے اسے تبدیل کرنا کی کوشش نہیں کرنی کہ جس طرح دیکھیں کرکٹ میں ہر بال کو نہیں کھیلا جاتا کچھ ایسی بولیں آپ کے پاس آتی ہیں جنہیں آپ صرف لیفٹ کرتے ہیں اسے ویل لیفٹ کہتے ہیں تو آپ نے بہت سی ایسی گندی چیزوں کو صرف ویل لیفٹ کرنا ہے اس پر جا کر اپنا حصہ نہیں ڈالنا سارے مسائل آپ کی باتوں سے حل نہیں ہوں گے کچھ مسائل ابھی پاکستان میں میرے دوست میڈیا میں جتنے ہی ہیں اس سارے مجھے بتا رہے ہیں کہ اب حکومت پاکستان اس طرف آ رہی ہے کہ اب کوئی بندہ کیمرہ اور موبائل لے کے اس طرح نہیں جائے گا جب تک ان کے پاس ریجسٹرڈ لائسنس نہیں ہوگا جب تک وہ لوگ کسی باقاعدہ کسی ادارے سے منسلک نہیں ہوں گے کسی نہ کسی ریجسٹرشن باڈی کا حصہ نہیں ہوں گے اب وہ لوگ اس طرح سڑکوں پر کیمرے اور موبائل لے کے نہیں جائیں گے اور اسپطالوں میں جگہ جگہ پر انہوں نے اشتہار لگانے شروع کر دی ہیں حکومت ایس او پیس بنائے گی اس پر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر بنیں گے اور پھر آپ کو یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے اس طرح کے پھر یہ کہیں گے ہماری آزادی اظہار رائے جو ہے متاثر ہو رہی ہے آپ کوشش کریں کہ اس لیول تک بات نہ جائے حکومت کو خود انہیں اکیڈمیز بنا کے دینا چاہیے کانٹینٹ کریٹرز کو سکھائیں کہ کیسے کانٹینٹ بنتا ہے آپ اس کے ایس او پیس ڈیزائن کریں اپنے ملک کے حساب سے دنیا بھر میں ہوتا ہے اپنے ملک کے حساب سے کریں ازادی اظہار رائے جو آپ کو بہت زیادہ چاہیے تو ویزا لگوائیں باہر چلے جائیں وہاں جو مرضی کریں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ویسے تو آپ پاکستان میں بھی بنا ہی نہیں ہے جو کچھ بنا رہے لیں کہ اس کو تھوڑا سا اپنے معاشرے کے حساب سے کریں تو دیکھنے والے تو اگر آپ کو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک ہاتھ پہ آپ کو پچاس پچاس لاکھ لاکھ سا جائے دیں تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اس پر مزید جو ہے آپ کو کل ہم ایک شو کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں جو کہ اس کردار ہیں یہ دو ان کو اپنے ساتھ لائیں اور کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رہے ہیں جو شاید آپ کو نہ بتاؤ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ